اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی عربیہ کی نیوز میں آج کی دن آپ تمام لوگوں کے لیے کافی امپورڈن نیوز آ چکی ہے وہ تمام لوگ جو کہ سعودی عربیہ کے اندر مجود ہیں یا پھر سعودی عربیہ کا سور کرنا چاہتے ہیں چاہے پاکستان سے انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے تو آپ تمام لوگوں کے لیے ایک بار پھر سے نئی جو ٹریول ایڈوائزری ہے نیا جو ہدایت نامہ ہے اس کو جارے کر دیا گیا ہے اور ویکسین کے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی شرط آپ تمام لوگوں کے لیے آ چکی ہے جو آپ کو پورا کرنا ہر حال میں لازم ہے نہیں تو آپ کو سعودی عربیہ کا داخلہ نہیں ملے گا تو آگے شرط کا مکمل ڈیٹیل انفارمیشن آپ کو اسے وڈیو پر ملے گی وڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ تمام ڈیٹیل کے سمجھ آسکے اور اگر اس چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سسکرائب کر دیں وڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں تو آپ کو بتاتا چلو کہ جو امرا زائرین ہے وہ اور اس کے علاوہ جو نیو ورک ویزا والے سعودی عربیہ کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹریول اڈوائزری کو جاری کر دیا گیا ہے نئے ہدایت نامے کو جاری کر دیا گیا ہے تو سعودی عکومت کے جانب سے نہ تو پی سی آر کی شرط ہے اور نہ ہی ہوتل کارنٹین کی شرط ہے یعنی کہ آپ بلکل ایزیلی سفر کر سکتے ہیں لیکن ویکسین کے حوالے سے کافی بڑی خوشکبری آپ تمام لوگوں کے لیے آ چکی ہے اگر آپ امرا زائرین ہے یا پ نیو ورک ویزا پہ سعودی عربیہ کا سفر کرنا چاہتے ہیں پی فائزر یا پھر ایسٹر زنکا آپ کو لگی ہے تو آپ کی ایک خوراک بھی لگی ہے تو آپ سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو میڈرنا ویکسین لگی ہے تو اس کے دو خوراکیں ضروری ہیں اس کے علاوہ سائنو ویکیا پہ سائنو فارم کے آپ نے ویکسین کو لگوائے ہے تو بھی آپ کو دو خوراکیں لگوانا بہت زیادہ ضروری ہیں نہیں تو آپ کو سعودی عربیہ کا داخلہ نہیں ملے گا